اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت اللہ علیہ العالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسبت حسن لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرة وذکر اللہ کثیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرع لی صدری ویسر لی امری و احل لقدت من لسان یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھل پرگرام میں ہم نے جب بات شروع کی تو ہم نے چند سب ٹاپکس پر یا عنوانات پر بات کی تھی اور ان کے زیل میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی چند جھلکیوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم نے تمہیدی گفتگو کی پھر اللہ سے تعلق نبی اکرم علیہ السلام کا پھر آپ کا زہد یعنی دنیا سے بے رغمتی اور فکر آخر اس کے حوالے سے چند باتیں اور آخر میں حسنِ معاشرت گھریل و زندگی کے حوالے سے کئی جھلکی آپ کے خدمت میں پیش کی گئی تھیں کل سو جھلکیوں کا بیان پیش نظر ہے اور انتالیس جھلکیوں کا بیان پیشنے پرگرام میں مکمل ہوا تھا آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سو جھلکیوں کا بیان انشاءاللہ مکمل ہو سکے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب جو انوان پیش نظر ہے وہیں حسنِ اخلاق نبی اکرم علیہ السلام کا اخلاق خود قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سورِ قَلَمْ آیت نبھ 4 کہ بے شک یا نبی علیہ السلام آپ اخلاقِ عظیمہ کے مقام پر فائز ہیں بلکہ اخلاقِ عظیمہ پر فائز ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لئے کہ سو جھلکیوں کا بیان بھی مکمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے اخلاقِ عظیمہ کی چند جھلکیاں ترتیب کے اعتبار سے یہ چالیسی بات ہے پوائنٹ نبیر فورٹی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رسول اکرم علیہ السلام کا چلنے کا انداز انتہائی آجزی تو تھی ہی بلکہ آپ کی چال میں بھی آجزی کا انداز ذکھائی دیتا تھا روایات میں ذکر آتا ہے کہ ایسے چلتے گویا کوئی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو تو جیسے اگلا حصہ جسم کا کچھ جھکا ہوتا ہے اس آجزی والے انداز کے ساتھ رسول اکرم علیہ السلام چلتے تھے بہرحالی جھلکیوں کا بیان تو ہو رہا ہے ہم سب جائزہ بھی لیتے رہے ہیں کہ ہم اس تناظر میں کہاں کھڑے ہیں اکتالیسوی بات فتح مکہ کے موقع پر آجزی کا طرز عمل فتح مکہ ہے عظیم اللہ نے فتح آپ کو عطا فرمائی اور سارا عرب زیر نگی آ گیا اسلام کے مگر آپ علیہ السلام کیسے داخل ہو رہے ہیں آپ کی مبارک پیشانی اوٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے اور گویا کہ جھکنے کی حالت میں سجدے جیسی حالت میں داخل ہو رہے ہیں اور اعلان ہو رہے ہیں کہ میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں بلکہ اللہ کے ایک عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں اگلی بات بے آلیسوہ پوائنٹ ہے عام آدمیوں کی طرح رہنا رسول اکرم علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان عام انسانوں کی طرح عام لوگوں کی طرح رہتے حتیٰ کہ باہر سے کوئی آتا اور جو آپ کو جانتا نہ تھا تو اسے پوچھنا پڑتا تھا معلوم کرنا پڑتا وہ کون ہیں جو تم میں سے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس قدر آجزی اللہ کے نبی محترم علیہ السلام کی کہ عام افراد کی طرح لوگوں کے درمیان گل مل کر بیٹھ جایا کرتے تھے ہم بس جائزہ لیتے رہیں ورنہ یہ ایک نکتہ ایسا ہے جس پر بہت کچھ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے مگر جائزہ تو لیتے رہنا کہ ہم عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں اپنے آپ کو کوئی سمجھ بیٹھتے ہیں اگلی نکتہ ہے تیتالیسہ پوائنٹ لکڑیاں میں لاؤں گا جی ہاں بڑا پیارا موقع ایک غزوہ ہے پڑاؤ ڈالا گیا سفر کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ موجود کھانے کا وقت آیا کسی صحابی نے عرض کی کہ میں بکری زبا کر دوں گا کسی نے عرض کی کہ میں بکری کا کوشت تیار کر دوں گا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لکڑیاں میں لے کر آوں گا کوئی امتیازی شان اپنے لئے پسند نہیں کی اور آپ غور کیجئے آج کی کوپیٹ سیکٹر کی اسطلاح میں کوپیٹ ورلڈ کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کالیٹی بندے میں ہونی چاہیے جس وقت یہ جملہ رسول پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا آپ کا کیا خیال ہے کوئی صحابی بیٹھے رہوں گے ساری ٹیم کھڑی ہو گئی ہوگی یہ لیڈرشپ ہے جو رسول اکرم علیہ السلام ہمیں عطا کر گئے ہیں چوالیسوہ پوائنٹ بہتی خصورت مسکرا کر اور متوجہ ہو کر گفتگو اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا نہیں تھا یہ صحابی کرام کی گواہی ہے اور بعض صحابہ تو کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے گفتگو فرماتے تو اتنا ہماری طرح توجہ فرماتے کہ شاید ہم سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے کوئی عزیز اور محترم اور محبوب نہیں اور لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے لئے اتنا توجہ کے ساتھ اور اس مالنگ فیس کے ساتھ مسکراہت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرمائے کرتے تھے پیتالیس سے بات مجھے مسکرات اس لئے آ رہی ہے کہ ہمارے طرز عمل آج کیسے ہیں کبھی تو چہرے ایسے سپارٹ ہوتے ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ بات کی جائے کبھی سلام کرو تو اگلے پلٹ کے جواب بھی نہیں دی رہا ہوتا کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز عمل پیتالیسی بات عجیب بات بہت ہی عجیب بات چھوٹوں سے اجازت لینا کیا مطلب محفل سجی ہو چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور اگر کوئی چھوٹا عمر میں چھوٹا آپ کے دائیں ہاتھ پر موجود ہے یا بائیں ہاتھ پر موجود ہے یا سامنے کے ہی موجود ہے اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں علیہ السلام کی کسی بڑے کو پہلے کچھ پیش کیا جائے کوئی مشروع ہو کچھ کھانے پینے کی چیز تو چھوٹوں سے آپ اجازت لے تم کہو تم اجازت دو تو میں فلاں کو دے دوں آپ دیکھئے نفسیات اب یہ اتنا بڑا میدان اس پر بڑی دسکشن ہوتی چائل سائیکالوجی بچے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اگر ان کو اولا پیش نہ کیا جائے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بڑھو کبھی عدب کرنے کی تلقین ہمیں کر گئے تو کبھی ایسا موقع آتا تو آپ اجازت لیتے چھوٹوں سے آپ تو اللہ کے رسول ہیں کسی اجازت کی کیا ضرورت ہے لیکن ہمیں سکھا گئے کہ رسول ہو کر اجازت لے رہے ہیں تو ہم یعنی امتیوں کو کیا روئی اختیار کرنے چاہیے اگلا نکتہ ہے چھالیسوہ نکتہ چڑیا کے بچوں کو واپس رکھ دینے کا حکم ہوا یہ کہ صحابہ موجود اللہ کے نبی محترم علیہ السلام تشریف فرما ایک چڑیا آپ کے سر پر آ کر منڈلانا شروع ہو گئی آپ کو احساس ہوا آپ نے پوچھا کیا تو میں سے کسی نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا ہے ایک نرس کیجی میں نے اٹھا لیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ جاؤ اس کے گھوستنے میں رکھ کر آؤ تمہیں اجادت نہیں کہ تم ایک پرندے کو تکلیف پہنچاؤں اس کے بچوں کی وجہ سے ٹھیک ہے ناظر کرم آج تو بچوں کی لاشوں کی لاشیں گر جاتی ہیں کبھی پشاور حادثے کے اندر کبھی قبائلی علاقوں میں تو روز کا مسئلہ ہے ہم تو بھول گئے ہیں قبائلی علاقوں میں تو کبھی ڈرون کے ذریعے اور کبھی ہماری ائر فورس کے تیاروں کے ذریعے مدرسوں پر اور مساجد پر اور گھروں پر وہاں بھی بچے شہید ہوئے کراچی بھی بچے بھی شہید ہوتے ہیں بڑے بھی حلا کر دیے جاتے ہیں اور نجانے کتنا ظلم بپا ہے یہاں ایک چڑیہ کی تکلیف رسول اللہ کو برداشت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج کہاں کھڑے ہیں غور کرنا چاہیے سیتالیسہ پوائنٹ دس سال تک کچھ نہ کہا یہ کون کہہ رہے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم علیہ السلام کے خادم خاص ہر وقت ان کی خدمت میں موجود رہتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت فرماتے تھے حضرت انس فرماتے میں دس سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے یہ کہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہ کیا دس سال تک مستقل خدمتگار تھے انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے ارتالیسویں بات بہت پیاری بات اور جس کی بہت زیادہ آج ہمیں ضرورت کواری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء والے کون؟ رسول اللہ علیہ السلام کواری لڑکی جو کہ غیر شادہ شدہ ہو اس سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے رسول اللہ علیہ السلام بلکہ روایت میں آتا ہے کواری بھی ہو پردہ کرنے والی بھی ہو آج تو کواری میں نجانے کس طرح گھومتی ہیں اور شادہ شدہ بھی کس طرح گھومتی ہیں نہیں کواری بھی ہو پردہ کرنے والی بھی ہو اس سے بڑھ کر حیاء کرنے والے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرما لیجئے آج اس امت کی بیٹیوں کا طرز عمل کیا ہے اور بیٹوں کا بھی اور رسول پاک علیہ السلام کی حیاء کیسی تھی انچاسی بات پوائنٹ نمبر 49 اس حسن اخلاق کے بیان میں فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان اللہ کے نبی محترم علیہ السلام فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ میں موجود اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف سادشے کی ہیں آپ کو گھر سے نکالا آپ کو ہجرت پر مجبور کیا ان کے بارے میں آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور یہ امومی رویہ رسول اکرم علیہ السلام کا تاہم صرف ریکارڈ پر یہ بات رہے اٹھارہ تقریبا لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کعبے کے پردے میں بھی بلے تو ان کو نکال کر قتل کر دینا ابن ختل اور اس کی کنیزوں کو جو کہ حجو کرتی تھی گستاخیاں یہ لوگ کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ان کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا یہ بھی ریکارڈ پر رہے ہاں عمومی رویہ علیہ السلام کا معافی کا لیکن گستاخی کرنے والے ان کا یہ انجام بھی دور نبوی میں ہوا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر آیا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظر اکرام یہ حسن اخلاق کے طالوں سے چند باتیں آپ کی خدمت پر پیش کی گئیں رسول اکرم علیہ السلام کے مبارک عصوہ سے سو جھلکیاں ہم سمجھ رہیں اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حسن معاملہ معاملات لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ آج کل بڑا چرچہ ہے نا کہ ہمارے معاملات بڑے بگڑ گئے اور حمومتی بھی نبی کرم علیہ السلام کے پوری قوم کو بھی بیچ کھانا لوگوں کی جائداتوں پر قبضہ کر لینا وعدے کو پورا نہ کرنا یہ ہم آئیے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک عصوہ سے چند جھلکیاں حسن معاملہ اس زمن میں اگلی بات جو کہ پوائنٹ نمبر پچاس ہے امانت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے یاد ہوگا آپ کو حجرت کی رات جان کے دشمن باہر گھات لگائے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العالمین نے حجرت کی رات نبی محترم علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی مگر نبی پاک علیہ السلام سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے اور فرما گئے کہ صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا یہ جان کے دشمن جو باہر ہیں یہ جو سادشے کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو حجرت پر مجبور کیا ان کا اعتماد اتنا ضرور تھا آپ کی ذات پر کہ آپ دیانتدار ہیں امانتدار ہیں اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں لوگوں نے اور آپ علیہ السلام فرمانے صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا کہاں ایسے ہنگامی حالات اور امانت کی پاس داری اور کہاں جی ہاں ہمارا طرز عمل غور کرنا چاہیے اکاون وی بات پوائنٹ نمبر ففٹی ون بدر کے موقع پر دو صحابہ کو واپس کر دینا رسول پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں بدر کے لیے راستے میں دو صحابہ ملے کہیں سے تشریف لارہے تھے پوچھا کہاں سے کہاں فلانے گھیڑ لیا تھا ہم واپس آ رہے ہیں کوئی تم وعدہ تو دے کر نہیں آئے ہاں ہم وعدہ دے کر آئے ہیں کہ ان کے خلاف مشیقین کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے تو جہاں بخشی ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ نہ چلو تم چلے جاؤ اللہ اکبر حالانکہ ہم لوگ کہتے ہیں جنگ میں ہرش حلال ہو جاتی لیکن نہیں وعدہ دے آئے ہو تو وعدے کی پاسداری کرنا باونوی بار پوائنٹ نمبر ففٹی ٹو حدیبیہ میں ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کرنا سلح حدیبیہ مشہور محائدہ جو صحابہ کرام مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان ہوا خوریش کے درمیان ہوا اور اس میں تیہ ہوا مسلمانوں کے طرف سے کوئی اگر آئے مشرقین کے طرف تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا مشرقین کے طرف سے کوئی چلا جائے مسلمانوں کے طرف مدینہ تو اس کو واپس کیا جائے گا ابھی معایدہ ہوا ہی ہے کہ ابو جندل تشریف لے آئی یہ کفار کی قید بے تھے بیڑیت اڑا کر آگئے زخوی حالت میں اور اس کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے لے چلیے صحابہ تو پریشان کہ ہمارا بھائی آ گیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو جندل ہم وعدہ دے چکے ہیں اب ہم وعدہ دے چکے ہیں تم جاؤ اللہ تمہارے لئے کوئی سبیل پیدا فرما دیں گے اس موقع پر بھی کہا جا سکتا تھا ابھی تو معایدہ ہوا ہے ابھی تو امپلیمنٹیشن شروع ہوگی نہیں ہم وعدہ دے چکے ہیں ابو جندل تم چلے جاؤ اور بعد میں اللہ تعالی نے ان کے لئے سبیل بھی پیدا فرمائی سیرت کے کتابوں میں تفصیل آتی ہے تریپنوہ پوائنٹ پوائنٹ نمبر ففٹی تری نصارہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقالمہ ایک وقت ایسا بھی گزرا نصارہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا اس کو وہاں قیام کرائے گیا اور ان کو مسلمانوں کے معاملات کو دیکھنے کا موقع ملا اور ان سے ڈیبیٹ ہوئی رسول اکرم علیہ السلام کی ڈائلوگ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمین کا تقدس اب اس کے تفصیلی احکامات جو فقہا اور علماء اکرم بیان فرماتے ہیں مگر کفار کے ساتھ ڈائلوگ ان کو دعوت پیش کرنا اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے پوائنٹ نمبر ہے چون غزہ اہد میں صحابہ اکرم کی رائے پر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں مگر آپ مشورہ لیتے تھے اور صحابہ اکرم کی رائے کو ترجیبی دے دیا کرتے تھے اہد کا موقع تھا آپ علیہ السلام کی چاہتی مدینہ طیبہ میں رہ کے دفاع ہو دفاع کیا جائے لیکن بعض جو شیر صحابہ جو شہادت کے شوقین تھے اور اللہ کے رام جان کا نظر آنا پیش کرنا چاہتے تھے ان کی خواہش ہوئی کہ بہار نکلے اللہ کے نبیر ان کی رائے کو ترجیح عطا فرمائی یہ بھی ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم ریڈرشپ بہت امپورٹنٹ اس کے لیے ایک اصول ہمارے سامنے آتا ہے پچھونوی بات یہودی لڑکے کی عیادت یہودی لڑکا ہے صحیح ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتا بھی تھا اور جب یہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس کی عیادت کو گئے ایک یہودی بچے کی عیادت کو گئے اس کے آخری لمحات تھے رسول پاک علیہ السلام نے اس کے سامنے کلمہ پیش کیا اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ یہودی اور یہودی بڑے دشمن مسلمانوں کے لیکن امدہ کردار اس قدر زبدت سامنے آ رہا ہے کہ باپ کہتا ہے بیٹا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں قبول کر لو اس نے کلمہ پڑھ لیا یہ ہے حسن معاملہ رسول پاک علیہ السلام کا اور اس زمن میں اگلی اور آخری بات چھپنوہ پوائنٹ ہے ہر قل کے دربار میں ابو سفیان کی گواہی ابو سفیان ابھی ایمان نہ لائے تھے ہر قل کے دربار میں روم کا بادشاہ اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا کہنے پر مجبور کہ نہیں جھوٹ کبھی نہیں بولا اول اول ان کی دعوت کون قبول کرتا ہے غلام اور معاشرے کے پسے ہوئے کمزور طبقات ہر قل نے کہا بات تو پھر ٹھیک ہے یہ ہے حسن معاملہ اور رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں گواہی جو ہمارے سامنے آتی ہے ابو سفیان روی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بعد میں ایمان لائے تھے پھر ناظر کرام اس کے بعد اگلا عنوان ہمارے پیش نظر ہے حسن تربیت تربیت کس کس طور پر اللہ کے نبی نے فرمای صلی اللہ علیہ وسلم چین نمونے اگلا پوائنٹ ہے ستاون و پوائنٹ نمبر ففٹی سیون مسجد نبوی میں بددو کا پیشاپ کرنا عجیب بات ہمارے سامنے کوئی کریں تو اس کی گندر اڑا دیں گے صحابہ بھی دوڑے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رک جاؤ اس کو فارغ ہو لینے دو فارغ ہوا پھر آپ نے اس کو بٹھا کی پیار سے سمجھایا محبت سے سمجھایا اس سے معافی مانگیا آپ نے معاف کیا اور ایک روایت میں ذکر ہے کہ صفائی بھی کی پیر ہم بس اگلیاں اٹھاتے ہیں کام کرنے کم تیار نہیں یہ اللہ کے رسول کا حسن تربیت ہے سمجھایا محبت سے اور پیار سے بات اس کو سمجھا گی اگلا نکتہ پوائنٹ نمبر ففٹی ایٹ گھر والوں سے مشورہ گھر والوں سے بھی مشورہ کرتے تھے رسول اکرم علیہ السلام اور بہت مشہور مشورہ سورہ ہدیبیہ مشہور واقعہ چودہ سو صحابہ اکرام حالت منتظرہ میں ہیں اور اللہ کے رسول ام سلمہ ساتھ اہلیہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی احرام نہیں کھول رہے بڑا پیارا مشورہ دیا انہوں نے آپ کھول دیجئے یہ سب کھول دیں گے گھر والوں سے بھی مشورہ رسول اللہ لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا مشورہ آ رہے ہیں کہ چودہ سو صحابہ اکرام ویٹ این سی کی پوزیشن میں ادھر مشورہ آیا ادھر آپ نے عمل کیا اور صحابہ اکرام نے بھی عمل کر لیا اللہ اکبر اگلا نکتہ پوائنٹ نمبر انسٹھ ایک نوجوان کا زنا کی اجازت مانگنا استغفراللہ ایک نوجوان آتا اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے صحابہ تو غصے میں آگئے ہوں گے آپ نے اس کو بٹھایا کہ تم اگر کسی کے ساتھ زنا کرو گے پہلے بتاؤ تم پسند کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ اگر بہن ہو تو اس کے ساتھ بیٹی ہو تو اس کے ساتھ کوئی زنا کریں کہ بلکل نہیں تو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہ کسی کے ماں بہن بیٹی نہیں ہوگی پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اللہ اس کو ہدایت دے باست اس بندے کو سمجھ آگئے اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیجئے میرے لئے دعا کیجئے کیا مطلب ایک صحابی آتے ہیں اگر رسول مجھے وسیعت فرما یا آپ فرما دے غصہ نہ کرو وہ عرض کرتے ہیں وسیعت فرما یا آپ فرما دے غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو کیا مراد اللہ کے نبی صحابے کرام کی انڈیویجول پوزیشن کو بھی دیکھتے آنے والے کی انڈیویجول کیفیت کو بھی دیکھتے اور جہاں کمی پاتے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی طرف توجہ دلاتے تاکہ شخصیت کی جو تعمیر سازی ہے کردار کے جو تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی رکاوٹ باقی نہ بنے تربیت انڈیویجول لیول پر اسی طریقے پر ہو سکتی ہے پوائنٹ نمبر ہے اکسٹھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عداد کردہ غلام رسول پاک کے پاس زید کے بیٹے اسامہ بہت نوجوان صحابی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑے محبوب بھی اور بڑے بڑے صحاب اکرام کو جانا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا بتایا جا رہا ہے یہ نہ کہنا کہ آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نہیں اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے غلاموں کو بھی ایسے درجات عطا فرمائے غلاموں کے بیٹوں کو بھی ایسے درجات عطا فرمائے اور یہ جو طبقاتی کشمکش دسٹنکشن ہوا کرتا ہے اس کو آپ نے ختم فرمایا اسی کے اگلی مثال اگلا پوائنٹ اپوائنٹ نمبر باسٹھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فتح مکہ کے دن اذان دلوانا ہاں فتح مکہ ہو گئی عظیم فتح اور سیدنا بلال جو کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اذان دلوائی اور یہ شرف بلال کو عطا ہوا فتح مکہ کے دن کہ انہوں نے اذان دی ان کے لیے عدل کا پیغام لانے والا دین اگلا نکتہ پوائنٹ نمبر تریسٹھ ہے صحابہ سے معاملات میں مشورہ کرنا جیسے کہ ذکر ہوا کہ گھر والوں سے مشورہ آپ صحابہ اکرام سے بھی مشورہ فرماتے بدر میں بھی ہوا احد میں بھی ہوا احضاب میں بھی ہر ہر موقع پر مشورہ ہوا اور امت کو تعلیم دی کہ تم اپنے معاملات کو مشوروں سے تیک کیا کرو حال ہے کہ رسول پاک علیہ السلام وحیاتی ان کو کسی مشوری کی ضرورت نہیں تھی اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ فرما کر امت کو تعلیم دے رہے کہ مشوروں سے اپنے معاملات کو تیہ کیا کرو چو سٹھوہ نکتہ ہے مععز رضی اللہ تعالی عنہ کا رجم کرنے کی درخواست کرنا بہت سخت معاملہ اور یہ صحابی مععز اسلمی خطا ہو گئی آکے خود اعتراف کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے پاک کر دیجئے کیوں غلط ہی ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں مگر اس پر اڑے رہنا ڈھٹے رہنا اور آخرت کو فراموش کرنا یہ خطرناک بات ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت دیکھئے خود آکر انہوں نے اعتراف کیا اور ان کو پاک کیا گیا اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مععز کی وہ توبہ قبول ہوئی کہ اس کے سارے قبیلے کے لوگوں پر تخصیم کر دی جائے تو سب کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گی پیسٹوہ نکتہ ہے مکہ میں کنیزوں کا کام کرنا جی کنیزیں اور غلام ان کو تو لوگ جانور سمجھیں تو اس معاشرے میں مگر مکہ کی کنیزیں آغاد وحی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے تب بھی اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ کام کر دیجئے بزار سے یہ لا دیجئے اور رسول اللہ کر دیتی تو وہ کام اللہ اکبر 66 بات پاگل عورت سے کلام کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے ابو دعو شریف کی روایت بھی ہے کہ مکہ میں ایک ایسی عورت تھی جس کی عقل معاف تھی لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے جیسے ہمارا بھی معاملہ ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس کو کہہ رکھا تھا تمہیں کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے بتانا میں تمہارا کام کر دوں گا ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے دن رات ان سے کام لیا جاتا ہوگا تو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر بیٹھتے اور فرماتے بلال تم آرام کر لو میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں بلال تم آرام کر لو میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں اللہ اکبر اب بتائیے اللہ کہ رسول حضرت بلال کا دل جیت لیا کہ نہیں پھر یہی بلال ایک خبول کرتے ہیں کلمہ اور جان دینے کو تیار ہوتے ہیں سینے پر بھاری پتھا رکھا جاتا ہے مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے خدمت خلق 68 نکتہ چادر دے دی کیا مطلب ایک عورت ہے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو چادر کسی نے تحفتاً پیش کی اور اللہ کے رسول کو ضرورت بھی تھی تہبند اور اوپر چادر تھی اس عورت نہ کہ سوال کر ڈالا کہ مجھے چادر دے دی جا اپنی اور اللہ کے رسول نے وہ چادر اس عورت کو دے دی اپنی تکلیف اپنی حاجت کو چھوڑ کر یا اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا یعنی کہ بچا ہوا ہے تو دے دیں گے نہیں اپنا بھی دے دینا چادر دے دی رسول اللہ علیہ السلام پوائنٹ نمبر ہے 69 جو کے چند دانے بھی دے دیئے کیا مطلب کبھی کوئی آ گیا سائل اور گھر میں کھانے کو تھوڑے چند دانے ہی ہیں تو کبھی وہ بھی اس کے حوالے کر دی کبھی کوئی اور موقع آیا اللہ کے نبی کہتا ہے جاؤ اپنی امت کی ماں کے گھر جاؤ اور وہاں سے کچھ لے لو اور جو ہوتا وہ دے دیئے جاتا اور اس رات اس گھر میں حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوتا فاقہ ہوتا ستر وی بات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام کنیز نہ دیئے بدر ہو گیا قیدی ہاتھ آئے اور اللہ کے نبی مہترم علیہ السلام کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ تظہرہ تشریف لائیں یار اے لب اے بجان اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں چکی پیستی ہوں پانی بھر کر لے کر آتی ہوں ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں یہ کچھ نشان پڑ گئے ہیں کوئی کنیز اگر مل جائے اللہ کے نبی والد بھی تو ہے لیکن فرمایا کہ نہ بیٹا بدر کے یتیموں کا مسئلہ بھی حل نہ ہوا جب تک وہ حل نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی گھر میں کوئی غلام اور کنیز تو نہیں آ سکتا ہاں بیٹا یوں کرو رات کو سوتے ہوئے تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ اور تہتیس مرتبہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ جو معروف ہے تصویر فاطمہ یہ پڑھنے کی اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلقین فرمائی بی بی فاطمہ تزہرہ کو یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کی یاد اور اللہ کی تصویر ایک غلام اور کنیز کے ملنے کے مقابلے میں اکتر و نکتہ ہے زکاة کبھی نہ دیں عجیب بات ہے نا زکاة تو فرض ہے لیکن اللہ کے نبی نے کبھی زکاة نہیں عدا فرمائی کیوں اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ زکاة اس پر لاغو ہوتی اور اتنا مال کیوں جمع نہ ہوا کہ جو سائل آتا آپ اس کو عطا فرما دیتے اور کبھی آپ کے درست سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا بہتر و نکتہ وفات میں زرہ گروی رکھی ہوئی تھی گروی کا مطلب ہوتا ہے کچھ رکھوا کر کلیٹرل ایسا سیکیورٹی کوئی شیئر رکھوا کر رہن جیسے ہم کہتے ہیں کوئی قرض لینا قرض کیوں لیا ہوا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کسی کی حاجت کے لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہے قرض آپ نے لیا گیا اور غالب گمان ہے کہ کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہی لیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ناظرین کرام ایک ہوتی ہے خدمت یہ خلق جسم کے تعلق سے مادی اور جسمانی ضروریات کے تعلق سے ایک ہے روح کے تعلق سے ایک ہے خدمت یہ خلق دنیا کے تعلق سے ایک ہے سب سے بڑی خدمت یہ خلق آخرت کے تعلق سے آئی اس کے حوالے سے دو باتیں سمجھیں تہتر و نکتہ تم جہنم میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھیچ رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے لوگو تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھیچ کر روکنے کی بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں؟ اصل تقریف آخرت کی پیٹ بھر گیا روٹی کھلا دی پیٹ کی آگ تو بجھ گئی مگر کہ یہ بندہ جہنم کی آگ کا نوالہ تو نہیں بن جائے گا یہ ہے سوچنے اور توجہ کرنے کی بات چوہتر و نکتہ اے اللہ اگر تو انعذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اصل میں ناظر اکرام یہ ترجمہ ہے سورة المائدہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت کا وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں ایک مقالمہ نقل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جو قیامت کے دن ہوگا شفاعت کا بڑا پیارا انداز کہے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے تو یہ آپ کے بندے جو چاہیں آپ کریں آپ کو پورے اختیار ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَمْتَنَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ اگر آپ بخش دیں اور معاف کر دیں تو آپ اختیار بھی رکھتے ہیں اور آپ کا یہ اختیار استعمال کرنا بھی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو مقالمہ قیامت کے دن مگر مصرد احمد کی روایت پوری دات یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام روتے رہے اے اللہ اگر تُو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو انہیں معاف فرما دے تو اللہ تجھے اختیار بھی ہے اور تیرا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اللہ کے رسول میرے اور آپ کے لئے راتوں کو روتے تھے آپ کی میری ہدایت کے لئے اور قیامت کے دن آپ کی میری نجات کے لئے راتوں کو روتے تھے ہم دن میں بھی کبھی اللہ کے رسول کو پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں اور ان کے عامال کو اور ان کی تعلیمات کو ان کے مبارک عصوہ کو ان کے اخلاق عظیمہ کو اور ان کی تیز ورس کی محنت کو اور ان کی تیز ورس کی جد و جہود کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں ناظر اکرام الحمدہ چہتر باتوں کا بیان ہوا مکمل اگلی چھبیس باتیں انشاءاللہ مکمل کریں گے اگلا ہمارا عنوان ہے غم زدہ لوگوں کے لئے نمونہ غم آج بہت ہے میرے بھی اور آپ کے بھی اور امت کے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو کن کن غموں سے گزارا گئے جو آج ہمارے روز برنا کے غمیں ان کی بات ہو رہی ہے بڑھنا سب سے بڑی تو بشقت اللہ کے رسول پر اللہ کے دین پر عمل اور اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی نفاس کی جد و جہود میں آئیں مگر عمومی معاملات میں غم زدہ لوگوں کے لئے نمونہ پچھتر و نکتہ بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال تین بیٹے اللہ نے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائے اور تینوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہوں گے اور چھتر و نکتہ دو بیٹیوں کو طلاق جی آغاد وحی کے بعد ابو لہب ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں سے کہا ان دو بیٹوں کے نکاح میں چلی گئی تھی دو بیٹی ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی آغاد وحی سے پہلے جب آغاد وحی کا عملہ ہوا اور آپ نے دعوت کے توحید پیش کی تو ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ انہیں طلاق دے دو دو بیٹیوں کی طلاق کا غم بھی اللہ کے رسول نے دیکھا ہے ستتر وی بات تین بیٹیوں کا حیات مبارکہ میں انتقال صرف بی بی فاطمہ تو ظاہرہ ہیں جن کا وسال نبی پاک علیہ السلام کی دنیا صرف تشریف لے جانے کی چھے مہینے کے بعد ہوا ونہ تین بیٹیوں کا انتقال آپ کی حیات تیبہ میں ہوا چھوٹی عمر میں تین بیٹے اور پھر تین بیٹیوں جو جوان ہوئی ان کا انتقال آپ کی حیات مبارکہ میں ہوا ہے اٹھتر وی نکتہ جس میں اتھر پر اونٹ کی اوجڑی کا پھیکا جانا فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتی ہیں اور عبداللہ بن مسعود بھی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے حرم میں بیت اللہ کے سامنے اور اقبہ بن نبی معید بدبخ نے اونٹ کی پوری اوجڑی گندی اوجڑی لاکر آپ کے جسمیں اتھر پر ڈالی عبداللہ بن مسعود تو روتے رہے اور کہتے ہیں میں اتنا کمزور تا کچھ کرنا سکا فاطمہ تو ظاہرہ آئی رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ساری گندگی صاف کی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے جسمیں اتھر سے اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے برداشت کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے غم ہیں بڑے غم پریشان کرتے ہیں یہاں بھی تو دیکھیں غم کیسے کیسے غم ہے اگلا نکتہ ہے پوائنٹ نمبر سیونٹی نائن دو دو ماہ تک چولا نہ جلنا اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو دو مہینے گدر جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا کبھی روزے ہوتے کبھی فاقہ ہوتا کبھی انسار کیسے کوئی شہ آگئے تو کھا لیا جاتا اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ مصائب یہ آزمائشیں اللہ کی دین کے راہ میں آئی ہیں ان کو یاد رکھیں جیسے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مشکلات تمہیں تنگ کریں تو میرے ابباجان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو کیونکہ اللہ کا رسول علیہ السلام نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا ناظر اکرام اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے غیرت دینی سیونٹی نائن پوائنٹس کا بیان ہو گیا مکمل اگلے عنوان غیرت دینی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹی میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند ہو تب بھی باز نہ آؤں گا پیشکش کی گئی کیا آپ چاہیں تو ہم آپ کو یہ پیش کر دیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں ہم آپ کے لئے مال و دولت کے دھیر لگاتے وغیرہ وغیرہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یا تو میں اس کام میں چلا ہی جاؤں گا دنیا سے کرتے کرتے یا پھر یہ کام پورا ہو کر رہے گا اور تم میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی لاکر رکھ دو اور چاند بھی لاکر رکھ دو دوسرے ہاتھ پر میں تب بھی اس کام سے باز نہ آؤں گا اگلے نکتہ پوائنٹ نمبر اکیاسی ایٹی ون اللہ کی حد ٹوٹتی تو سب سے بڑھ کر غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا غیرت دینی کی بات ہو رہی آج ہماری غیرتیں پتنی کہاں کہاں نکلتی غیرت نکلتی گھر کے اندر غیرت نکلتی آفیس کے اندر غیرت بے غیرتوں کی نظر آتی ہے سویل سوسائیڈی کے نام پر آج کر غیرت بے غیرتوں کی سویل سوسائیڈی کے نام پر آج نظر آتی ہے وہ بے نسب لوگوں کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے ناجانے کہاں کا اچھلتے کوتے آج دکھائی دیتے ہیں اور اسلام اور اسلام کی تعلیمات کا مداک اڑاتے ہیں اللہ کے رسول کو غصہ کہاتا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ تعالی کے رسول علیہ السلام کو آتا ورنہ عام حالات میں آپ نے کسی سے اپنا ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا اگر فاطمہ بھی چوری کرے بالفرض تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا مشہور عورت تھی فاطمہ نامی کسی بڑے قبیلے کی اس نے چوری کی تھی تو سفارش آئیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کہ کچھ نظر کرم ہو جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پیشنی قومیں اس لئے برباد اور ہلاک ہوئیں کہ جب بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے خدا کی قسم بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس کی بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا آج ہمارے کیا ہوتا ہے بڑوں کی جانے قیمتی ہیں ہے نا پاکستان میں کچھ سیاستدان ہوں گے کچھ حکمران ہوں گے کچھ فوجی ہوں گے کچھ بیرکریسی کے لوگ ہوں گے کچھ بگ شارٹس ہوں گے ان کی جانے قیمتی ہیں ان کے ساتھ ذرا کچھ ہو ساری حکومتی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے اور علماء کی شہادتیں ہوتی چلی گئیں کراچی کے اندر پاکستان بھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں تارگر کے لئے میں ہزاروں لوگ قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں تھر میں سیکڑوں بچے مر گئے ہیں بھوک کے مارے کوئی پوچھنے والا نہیں قبائل علاقوں میں مدارس پر مساجد پر گھروں پر حملے کر کر کے ہزاروں کو شہید کر دیا گیا کوئی ٹس سمس ہونے کو تیار نہیں یہ مردہ قوموں کی علامت ہوا کرتی ہے دوبنے والوں کی علامت ہوا کرتی ہے کہ بڑوں کے لئے سارے پریولیجز ہیں اور سارے وسائل ان کے لئے ہیں اور باقی عوام وہ کیا کا لنعام ہیں وہ جانور ہیں کیا استغفر اللہ کہ ان کو پوچھنے والا ان کے لئے کچھ کرنے والا کوئی موجود نہیں اور فراد کے کنار کتہ بھی بھوکا مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس کا جواب دے ہوں گا غور کرنا چاہئے ہمارے مقتدر لوگوں کو حکمرانوں کو اور دیگر جو بھی اختیار رکھنے والے اس ملک کے اندر ہیں اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کی بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا اگلا نکتہ ہے پوائنٹ نمبر تیراسی بڑے آج سوشل میڈیا پر لوگ اچھلتے ہیں اور انسانی جان وغیرہ کی بحثیں کرتے ہیں اور ہمارا دین بھی انسانی جان کی قدر و قیمت بیان کرتا ہے مگر جب بات آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تو آئیے اس وے رسول میں دیکھیں کیا ہے پوائنٹ نمبر تیراسی کعب بن اشرف یہود کا سردار اور ابو رافع کی قتل کا حکم ابو رافع خیبر کے علاقے میں بہت بڑا یہودی تھا یہ دونوں دشمنان اسلام تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے کعب بن اشرف کے لیے صحابہ کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا اور ابو رافع کے خلاب ایک مہم روانہ کی ربیہ کرنم علیہ السلام نے اور یہ دونوں قتل کیے گئے رسول اللہ کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ کی بات آئے تو پھر غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے یہ ہے غیرت دینی رسول اللہ کے علیہ السلام جس کے حوالے سے چند جھلکیاں ہمارے سامنے آئیں اگلا عنوان ہے دین حق کی جد و جہود یہاں کئی جھلکیاں ہیں مکر میں تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوائنٹ نمبر ہے چوراسی دین کی جد و جہود کان سے شروع ہوئی گھر والوں کو سب سے پہلے دعوت خدیجہ ابو بکر علی زید رضی اللہ تعالی عنو مجمعین قریبی لوگ پہلے دین ایمان لے آئے پوائنٹ نمبر پچیاسی خاندان والوں کو دعوت سارے خاندان کی دو مرتبہ دعوت کی اور ان کے سامنے اللہ کی دعوت توحید رکھی فرمایا کہ ایک دن تمہیں موت آئے گی اور قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہوگا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے خاندان والوں کو جمع کر کے دعوت حق پیش کی پوائنٹ نمبر چھیاسی ابو جہل کے دروازے پر اس کے دروازے پر بھی بار بار گئے اس کو بھی توحید کا پیغام پیش کیا پوائنٹ نمبر ستاسی کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے اعلانی تبلیغ فرمائی سارے مکہ والوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے دعوت توحید پیش فرمائی یہ تسلسل ہے دینی جد و جہد کا جو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک اسوہ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے پوائنٹ نمبر اٹھاسی بازاروں میں دعوت اکاس کا میلہ لگتا تھا بڑے بڑے میلے آج کل ہم ایکزیبیشنز کہتے ہیں عرب بھر سے لوگ آتے ان کے سامنے پیغامیں حق پیش کرتے ہیں پوائنٹ نمبر نواسی شیب عبی طالب میں قید تین سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں کو شیب عبی طالب ایک گھاٹی میں محصور کیا گیا تین سال تک آپ کو وہاں پر محصور کیا گیا اس راہ حق کے دوران جد و جہد کے دوران پوائنٹ نمبر نوے طائف میں لہو لہان ہونا کس کو یاد نہیں ساری مخلوق سے زیادہ قیمتی خون رسول پاک علیہ السلام کا مبارک خون جو بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے طائف کے میدان میں طائف کی گلیوں میں پوائنٹ نمبر اکانوے نائنٹی ون بیت اللہ کو الویدہ کہنا آج ہم روتی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرنے جاتے ہیں اور وہاں بیت اللہ کو چھوڑے جاتے ہیں روتی آنکھوں سے رسول اللہ اللہ کی رام انہیں ہجرت پر بھی مجبور کیا گیا پوائنٹ نمبر بانوے نائنٹی ٹو بدر میں رات بھر دعا تین سو تیرہ کو لاکر کھڑا کر دیا اور رات بھر سجدے میں رہے دعا اللہ سے اگر آج آپ نے اس مٹھیبہ جماعت کی مدد نہ فرمائی تو کل آپ کی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی ایک بھی باقی نہیں ہوگا اللہ اکبر کیا حوصلہ ہے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو اور کیا دعا ہے یہ اللہ کے رسول ہی کا خاص سلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نے مدد فرمائی اور یوم الفرقان بدر کو فرقان فرق کر دینے والا دن حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والے اللہ نے قرار دیا سورة الانفال میں اگری جھلکی یا جھلک پوائنٹ نمبر 93 اہد میں لہو لہان ہونا جیسے طائف میں آپ کا مبارک خون بہایا گیا اہد کے میدان میں بھی آپ کا مبارک خون بہا ساری امت کے خون سے زیادہ قیمتی خون اللہ کے رسول کا ہے بہا ہے اللہ کی راہ میں ہم آج کہاں کھڑے ہیں غور فرمائیے گا وہ خون بہا وہ محنت ہوئی تو آپ اور میں آج مسلمان ہیں کیسے مسلمانوں کیسے امتی ہیں یہ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے اگلا نکتہ پوائنٹ نمبر 94 احضاب میں پیٹ پر دو پتھر ایک صحابی دکھاتے ہیں اللہ کے رسول میں نے پتھر باندہ ہوا ہے پیٹ پر تاکہ پیٹ دبا رہے بھوک برداشت ہو جائے آپ نے کہا میں نے دو باندھ رکھیں مراد ہے کہ میں تم سے آگے بڑھ کر مشقت جھیل رہا ہوں اور پوائنٹ نمبر 95 خندق کی کھدائی میں شریک ہمارے لیڈرز کی طرح نہیں کوئی پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں کوئی بن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی ڈرائن روم میں بیٹھے ہیں اور کوئی بڑی سی گاڑیوں کے اندر بلیک شیشے چڑھا کر آرام سے بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں سکرین کے اوپر نہیں خود اللہ کے رسول علیہ السلام خندق کھدنے کے عمل میں مصروف اور یہ جو مشہور آیت ہے سورہ عذاب کے آیت نمبر 15 لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے یہ سورہ عذاب میں غزو عذاب کے بیان کے دوران آئی اس محنت میں بھی اللہ کے رسول کا عصوة سامنے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم ناظر کرام الحمدللہ پچانوے باتیں ہوں گے مکمل پروگرام کے آخری منٹس ہیں اور آخری پانچ باتیں وہ کیا ہیں قرآن کریم سے چند جھلکی ہیں کل سو جھلکیوں کی بات ہم نے کرنی تھی پوائنٹ نمبر 96 اہل ایمان کے لئے شفقت و رحمت سورہ توبہ آیت نمبر 128 بڑا پیارا بیان اے مسلمانہ تم پر تکلیف آتی ہے رسول پاک علیہ السلام پر بڑی گرہ گزرتی ہے حریصن علیکم تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں بالمؤمنین رعوف و رحیم اہل ایمان کے لئے رحمت اور شفقت رکھنے والے ہیں یہ اللہ کے رسول کی محبت امت کے لئے پوائنٹ نمبر 97 دعوت الاللہ 23 برس کی محنت کہا لگی اللہ کے طرف بلانے میں سورہ یوسف آیت نمبر 108 قل حاذی سبیلی ادعو الاللہ اے نبی علیہ السلام فرمائی میرا طریقہ میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں وہ تو بلاتے رہے اب آپ نے اور میں نے امتیوں نے دعوت دین کا کام کرنا ہے پوائنٹ نمبر 98 قرآن کریم آلہ انقلاب سورہ جمعہ آیت نمبر 2 عظیم ترین جو انقلاب نبی علیہ السلام نے برپا کیا بدر میں 313 بھی کھڑے ہوئے یہ جماعت کیسے تیار ہوئے یہ افراد کیسے تبدیل ہوئے قرآن کے ذریعے سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 قرآن کی آیات کی تلاوت قرآن کے ذریعے تسکیہ قرآن کے احکام کی تشریح و تعلیم اور حکمت کی باتیں قرآن کے ذریعے قرآن کو دلوں میں اتارا اور اللہ والی جماعت صحابہ اکرام کی تیار ہوئی جس سے انقلابی جد و جہت آگے بڑی اور اللہ کا دین غالب ہوا پوائنٹ نمبر ہے 99 غلب دین کا مشن سورہ صف کی آیت نمبر 9 یہ 23 برس کی محنت فوکسٹ کس مشن کے لیے تھی سورہ صف آیت نمبر 9 وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامت دے کر قرآن و دین الحق مکمل نظام زندگی دین حق دین اسلام دے کر لیوظہرہو علی الدین کلیہی تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں اور ناسی کرام آخری نکتہ پوائنٹ نمبر 100 نفاذ عدل جی ہاں جسٹس کو قائم کرنا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی محنت اور مشن ہے عدل کو یعنی جسٹس کو قائم کرنا یہ رسول اللہ کا مشن تھا قرآن فرماتا ہے سورہ شورہ آیت امبر 15 و امیرت لیا عدل بینکم نبی کرم علیہ السلام سے کہلوائے گیا مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہاری درمیان عدل کو قائم کر دوں آج اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا اللہ کے دین کو قائم کرنا اور ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کو نافذ کرنا یہ اس امت کے کاندوں پر ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیں ہم رسالت محاب علیہ السلام کے مبارک اسوہ کی جھلکی ہیں جو ہم نے سمجھی ان کو اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے مبارک تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کے مشن میں آپ کے دست و بازوں بنیں دین کی دعوت کا کام دین کی نفاظ کی جد و جہود کا کام اور اللہ کی زمین پر عدل کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ